نمازکار بچوں آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہوم سائنس میں جہاں پہ آج آپ سب ہی دیکھنے والے ہیں ساری بچوں بی اے تھرڈ سمیسٹر ہوم سائنس کی کلاس تو بی اے تھرڈ سمیسٹر ہوم سائنس کی کلاس ہونے والی ہے اور یہ نیو بی ایچ ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے تھرڈ سمیسٹر کا پیپر دوہزار چوبیس میں ہی ہوگا تو نیو بی ایچ سٹارٹ ہے اور نیو بی ایچ کی اکارڈنگ ہی آپ کے کلاس چلے گی جیسا کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر میں نے دے رکھا ہے تینیج پریگننسی اس کے علاوہ جیسے اچائیوی ایٹ سے ہے اور یون سنچاری تروک کے بارے میں میں کچھ اور بھی میں نے سوٹ پرشن رکھے ہیں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوں گے آپ کے سلیوز کے اکارڈنگ اور آپ کے پیپر میں آنے کی شمبہونا رہتی ہے ٹھیک تو یہ سارے پرشنے جتنے بھی میں پڑھاتی ہوں سارے آپ کے پیپر میں آتے ہی ہیں آپ سو ہم نے دیکھا بھی گت ورز میں جھو بہو وہی پرشنے آپ کو دیکھنے کو بھی ملے ہیں جو میں نے پڑھایا ہے ٹھیک جو ہم نے پڑھایا ہے آپ سب کو اگر آپ کے کلاس میں اور بھی آپ کے بہت سارے دوست ہیں سبھی کو سیئر کریں جس سے آپ کچھ ایسے بھی کالیج ہیں جہاں پہ کلاس نہیں چل پا رہی ہے تو ایسا نہ ہو بچوں کو کوئی پرابلم ہو آپ آن لائن بھی کلاس کر سکتے ہو ٹھیک اور آپ کو پیپر سے پہلے بہت اچھی تیاری کرائی جاتی ہے اس چینل پہ تو پھر آپ سب بنے رہیے گا پہلے بار جڑے ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو سیئر لائک جلدی سے کریے تو لائک سیئر کر دیجئے جلدی سے پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا پرشن آپ کے سکرین پر آگئے ہیں یہ سب آپ پڑھیں گے اس کے بعد یہاں پر دکھا دیتے ہیں اور میں نے کچھ پرشن رکھے ہیں جیسے کہ یہاں پر فیٹل ایلکوہل سنڈروم کیا ہے ایڈز جیسے ہمیں چائے بھی بولتے ہیں یہ کیا ہے یون سنچاریت روگ یہ کیا ہے یہ سب آج ہم لوگ اس پیپر میں اس ویڈیو میں کبر کریں گے تو آپ سب بلکل بھی اس کے مت کرنا پورا ویڈیو دیکھنا تو آئیے اپنے پرشن پر چلتے ہیں پرشن آپ کے سکرین پر ہے کہہ رہا ہے کہ تینیس پرگننسی کے کارڑ اور روک تھام کے اپائے بتائیے تو تینیس پرگننسی ہوتا کیا ہے اور یہ پرگننسی جو یوہ آس تھام میں ہوتی ہے اور کارڑ کیا ہے روک تھام کیا ہے پہلے آئیے جانتے ہیں فرسٹ ہے ادھونک جیون سیلی جو ہماری پرورتمان ادھونک جیون سیلی ہے آج یوہوں کی جیون سیلی کافی بدل گئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا آج کافی سب کلوز ہو کر کے رہ رہے ہیں لیویر ریلیسنسیب بولا نہیں جاتا تو اس کے پشیات سانسکرٹی کا پربھاؤ میڈیا سے جڑاؤ ادھی سو تنترطہ اور بالک اور بالکاؤں کا گھر سے باہر رہنے کی سو تنترطہ سا سچھا سچھا کے لیے گھر سے باہر رہنا آدھ کے کارڑ بالک اور بالکائے ایک ساتھ ادھیک سمیں بیتیت کرتے ہیں انٹرنیٹ آدھ کے مادھیم سے کیا ہوتا ہے سیکس کی جو یون سمبند ہوتے ہیں کہ جانکاری پرابت کرتے ہیں جو یوہ گربھاؤستہ کا کارڑ بنتے ہیں یہی کارڑ ہوتی ہے کہ جو انمیریڈ ہوتی ہیں یوہ ہوتے ہیں وہ گربھاؤستہ کے کارڑ ہو جاتے ہیں یہی آپ کا تینیج پریگننسی کے اکارڈنگ رکھا جاتا ہے یہی آتا ہے تینیج پریگننسی ادھونی اس طرح میں آپ نے دیکھا ہوگا لیوین ریلیسن سے بہت سلتا ہے کہتے ہیں ہم لوگ لیوینگ میں آپ مووی میں اکثر دیکھتے ہوں کہ ابھی آپ کے یہاں نہیں ہو رہا ہے پر کچھ گاؤں میں بھی سنائی پڑتا ہے کہ ان کی لڑکی پریگننٹ ہو گئی ابھی سادھی نہیں ہوئی ہے تو یہ تینیج پریگننسی کے اکارڈنگ آتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا اس کا پشا سانسکرتے پر بہت پر بہت پڑتا ہے ایک مووی بھی بنی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا لیوینگ ریلیسنسپ پہ ہے جس میں جو آدھی پروش میں سیتہ بنی ہے وہ انہی کا رول ہے ٹھیک نام نہیں یاد آ رہا ہے اگر کسی کو یاد ہوگا تو کمنٹ کریے گا ٹھیک تو اس میں بھی اسی کو درس آیا گیا ہے لیوینگ ریلیسنسپ کے بارے میں ٹھیک تو یہاں پہ سکنڈ آتا ہے بال بیوہ بھی کارٹ ہو سکتا ہے اوکی یادیو ورطمان سمیہ میں بال بیوہ کے نیروڈہ کانون ہے کنٹو پھر بھی کچھ ماتا پیتا جو ہوتے ہیں چوری چھپے اپنی لڑکیوں کا کم عمر میں بیوہ کر دیتے ہیں جو یوہ گربہوسطہ کو بڑھاوا دیتی ہے ٹھیک کس کو یوہ جو گربہوسطہ کو جو 18 ورس سے پہلے بہت کم ایج ہوتی ہے تب بھی سادی کر دیتے ہیں 16 ورس پہ وہ لڑکیا پریگنٹ ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایک کارڑ بنتا ہے ٹینیز پریگننسی کا کہ سکتے ہیں کم عمر میں جو پریگننسی آتی ہے کام کاجی ماتا پیتا سیکنڈ آتا ہے کام کاجی ماتا پیتا جہاں ماتا اور پیتا دونوں ہی کام کاجی ہوتے ہیں وہاں بچوں کا آدھیک سمائے اکیلے بیتاتا ہے بیتتا ہے ایسی ستھیتی میں وہ موبائل میڈیا آدھیکے مادھیم سے کیا کرتے ہیں سیکس کے بارے میں جانکاری پرابت کرتے ہیں اور کاموکتا جاگریت ہونے پر وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ یون کریاؤں میں سکریہ ہو جاتے ہیں جسے کیا ہوتا یوہ گربہ اور سکی سمسے میں بریدھی ہوتی ہے ٹھیک یہ موبائل کے مادھیم سے دیکھتے ہیں یون جو یون سمبند ہوتے ہیں ان کے بارے میں پور جانکاری لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایسا کرتے ہیں موبی وغیرہ میں دیکھتے ہیں سکس کے بارے میں پھر وہی وہ بھی کرنے لگتے ہیں تو اس کیا ہوتا ہے سمسے ہیں پیدا ہوتی ہیں جو گربہ اور سکی سمسے بنتی ہے یہ ٹرینیس پریگننسی کے کارڈنگ آتی ہے نیش آتا ہے ان کو اتنا نولیج نہیں ہوتا ہے عمر کم ہوتی ہے یہ سب میڈیا کے کارڈ ہوتا ہے ان کو یون سچھا کی کمی کیونکہ اگر یوہ آوستہ میں بالک اور بالکاؤں میں کئی طرح کے یون پریورتن ہوتے ہیں جو ان کی سیکس کے پرت جگیا سا کو بڑھاتے ہیں جب بالک یوہ آوستہ میں آتا ہے اس سمائے کئی پریورتن ہوتے جیسے لڑکیوں میں ماسیق دھرمکانا جسے ہم پیریاد پریورتن ہوتا اور لڑکوں میں بھی پریورتن آتے ہیں ورطمان سمائے میں یہ دن ماتا اور پتا اور بچے ادھونک جیوان سالی جیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے یون سچھا نہیں دیتے یہ غلط ہے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے یون سچھا دینا چاہیے ان کو جاگروک کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ٹھیک یہ سب سمجھانا چاہیے ماتا پتوں کو لڑکیوں کو بھی سمجھانا چاہیے اپنی بیٹیوں کو یہ سچھا دینی چاہیے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے آپ سب سمجھدار ہو اوکے ان سے نہ کیوں ان سے سرم کرنا چاہیے ٹھیک ان کو صحیح سچھا دینا چاہیے ایک صحیح سٹیج پر ارثات سٹیج آئیو ہوتی ہے نا عمرے پر اوکے کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو یا تو بتا دیتی ہے کیا بتا دیتی ہے کہ ماں سکھ دھرم کیا ہے لیکن سائد ہی کوئی ماں اس کے آگیاں بتاتی ہے کہ گربہ دھارڈ کی میں اس کی کیا بھومکہ ہے یہ سب بتانا چاہیے ٹھیک کیونکہ ماں سکھ دھرم کے بینا گربہ دھارڈ نہیں ہو سکتا جو پر لیڈی ہے جس کو نہیں آتا ہے وہ گربہ کو دھارڈ کرنے میں اشمرت ہوتے ہیں ٹھیک یوں سکھا کی کمی سے بھی یوہ گربہ آستہ کو بڑھاوا ملتا ہے ٹھیک اگر یہ سکھا نہیں دی جاتی ہے تو اس سے یوہ گربہ آستہ کو بڑھاوا ملتا ہے نیشت آتا ہے انٹرنیٹ اور ماش میڈیا کا بڑھتا پر چلن یہ ابھی بھی میں نے جکر کیا سورو میں بھی جکر کیا تھرڈ میں بھی چلچتر اور پارن بیڈیو دیکھنے کو ملتے ہیں چلچتر مطلب جو ٹی وی پر دیکھتے ہو چلچتر ہو بہو کر کے ایکٹیویٹیز دکھایا جاتا ہے اور پارن بیڈیو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس سے ان کی کاموکتہ بڑھتی ہے ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر وہ کاموکتہ بڑھتی ہے اور وہ کم عمر میں ہی یون سمبند بنانے کو آتھر ہو جاتے ہیں وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں لیڈیز ایک دوسرے کے پردیٹک تو اس سے بھی یوہ عوستہ میں ہی پرگننسی کا کارڑ بنتا ہے سیکنڈ آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یون ہنسہ اور بلدکار یہ بھی ٹینیز پرگننسی کا کارڑ ہوتا ہے کیونکہ بال یون ہنسہ اور بلدکار کرنے والے بالکاؤں کی عمر نہیں دیکھتے ہیں آکڑے بتاتے ہیں کہ کم عمر میں یہ لڑکیوں کے ساتھ بلدکار کرنے والے ان کے گھر پریوار کے صدیس سے رشتہ دار تتھا نوکار اور کرمچاری ہی ہوتے ہیں جو کم عمر میں لڑکیوں کے ساتھ بلدکار ہوتا ہے اس میں ادھیک تر یہی دیکھے جاتے ہیں گھر پریوار کے صدیس یا رشتہ دار یا نوکار کرمچاری یہی ایسا کرتے ہیں ٹھیک سیون آتا ہے جن پریواروں کے پاس رہنے کے لیے جگہ کم ہوتی ہے ویسک بچے سب ہی سین میں جگہ میں رہتے ہیں تو وہاں بھی بچوں میں کم پرابیتی بڑھ جاتی ہے سوری بچوں یہاں پہ کام پرابیتی ہوگی بڑھ جاتی ہے جسے ہم یون پرابیتی بولتے ہیں جو یوہ گربستہ کو جن میں دیتی ہے اگر ماتا پیتا کو دیکھیں گے تو ایسا وہ بھی کریں گے تو آج سماد میں بہت سے ایسے بیتی سکریے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے بچوں کا افہرڑ کر بیس دیتے ہیں ان سے سیکس ورکر کی روپ میں کام کراتے ہیں اس سے یوہ گربستہ کو بڑھ ہوا ملتا ہے جسے آپ نے دیکھا مووی میں کوٹے پر رکھا جاتا بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ بیس دیتے ہیں ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں نا وہی ہے تینیز پریگننسی جسے ہم یوہ گربستہ کی روک تھام کی کیا اپائے ہو سکتے ہیں تینیز پریگننسی کو اگر ہم روکنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا اپائے ہو سکتے ہیں جو ابھی میں نے بتایا کارڈ کیا ہے تو اسی کو کم کر دیجئے ہو گیا اپائے فلحال آپ اپنے بک کے مادیم سے پڑھیں گے اور دھیان سے سمجھنے کا پریاز کیا کریے جسے آپ کچھ ہی ورڈ میں بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ ہم مانا جاتا ہے کہ پریوار بالک کے پرثم پارٹ سالہ ہوتی ہے اسی لئے پریوار دور ان کو ساری پریورتن ان سے اتپن سمجھ سمجھ سن اسے نیوٹنے کی سچھ دینی چاہیے میں نے بتایا کہ پریوار کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی کو جاگرک بنائیں بیٹے کو بتائیں یہ سے کیا ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی پہلے بتائی تو کچھ ماتا ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ماسک دھرم کے بارے میں بتاتی ہیں لیکن اس کے بعد گربہ اس تھا کے بارے میں نہیں بتاتی ہیں یہ غلط بات ہے بالکو کو یہ جانکری دینی چاہیے کہ ماسک دھرم کیا ہے اور اس کا گربہ اس سے کیا سمان نہیں ماتا پیتا یہ دونوں کام کاجی ہیں تو اپنے گیر موجودگی میں بچوں کو کچھ سکرات مکری کے لئے پریارت کریں جیسے آپ نہیں ہیں گھر پر تو آپ کچھ کام دے سکتے ہیں سکرات مکارے دے سکتے ہیں جس کو پورا کریں یا دیکھیں بچہ انٹرنیٹ پر چیز چیزوں کو دیکھتے یواز سرچ کرتا ہے آپ دھیان دیں اگر موبائل دی ہیں بچوں کو چک کرتے رہے ہیں کی وہ دیکھ رہا کی پسند کر رہا کی سرچ کر رہا اپنے بچوں کے ساتھ مطرور کریں بچوں سے پرنسیپ رکھنا چاہیے جسے وہ اپنی سمبندی جیگیاسوں کو آپ سے پوچھ کر سانت کر سکے بالکوں کو سمجھائیں کہ یہ دکو ابیتی ان کی کچھ ویسے سنگوں کو چھوٹا ہے یا کچھ گلت اسارے کرتا ہے تو مات پیتا کو اوش بتا ہے بالکوں کو سمجھائیں کہ بشم لنگی دوست تو بنائیں کنتو ان کے دباؤں میں آ کر ساری سمبند بلکل نہ بنائیں یہ سب سمجھانا چاہیے تو ابھی تک لائک نہیں کی تو ایک لائک فیٹل الکوہل سنڈروم اسے کیا کہا جاتا ہے فیٹل الکوہل سنڈروم یہ کیا ہے یہ جانتے ہیں جو مہلہ ہے گربہ وستہ میں الکوہل کا سیمن کرتی ہیں الکوہل مطلب جو سراب وغیرہ ہے نا ان کے بچوں میں فیٹل الکوہل سنڈروم ہو جاتا ہے یہ بیماری ہے جس سے سکتا ہے فیٹل الکوہل سنڈروم کیا ہے تو یہ ایک پرکار کی بیماری ہے جن کے مات گروتی مہلہ ہیں اگر گروہ وستہ میں الکوہل کا سیون کرتی ہیں تو یہ بچوں میں ہو جاتا اس سے ساری معاشق بکار ہوتا ہے نیش آتا ایڈ جس ہم HIV بلتے آئیے ہم HIV کا پہلے فل فارم جان لیتے ہیں HIV کا فل فارم ہوتا ہے بچوں human immunodeficiency virus یہاں پہ نیچے دیا بھی آئیے پہلے دیکھتے ہیں ایڈ سے ایک خطرناک جان لیوہ بیماری ہوتی ہے ایڈ سے تات پر ہے اپار جیت پر اچھا نہ سک روک یا بیماری سریر میں HIV وائرس کے سنکرم ٹھیک HIV جو وائرس ہوتا ہے اس کے سنکرم مڈ کے کارڈ ہوتی ہے اس کے کارڈ روک پردر دک چمتہ کم ہو جاتی اور دن بہ دن وہ دبلہ پتلہ ہوتا جاتا ہے اور بیماری سے گرسید ہو کر اند میں اس کے مرد ہو جاتے HIV کا فول فارم ہوتا ہے یا پہ یا وائرس منوشیوں کی پردر اچھا کو کم کرتا ہے یون سنچاری روگ جو یون سیکس گودہ سیکس یا اورل سیکس دورہ ایک بیقتی سے دوسرے بیقتی میں پھالاتے ہیں یون سنچاری روگ ہوتے جسے ہم سیکس نام سے چانتے ہیں کہلاتا ٹھیک انہیں گپت روگ یا ردی روگ بھکا جاتا ہے جیسے کلائمائٹ ایڈیا سفلیس گونوریا ہارفیس آدھ یہ سبھی بیماریاں ہوتے ہیں یون سنچاری روگ تو آج کا سیسن آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ملتے نیسٹ ویڈیو ہم نے اس ٹاپک کے ساتھ تب تک لے جائیں ماتارہ نہیں پڑھتے رو مسکراتے رو آپ سبھی کا دن اچھا ہو